السلام علیکم برمید اکیب صاحب خریے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھیں آج ہم ہلوہ بنائیں گے یہ ہم نے سوجی لی ہے پاو سے تھوڑی سی زیادہ اور یہ ہم نے دو کلے دودھ لیا تھا اس کو ہم نے گرب کرنے لگے تو یہ اس کو طولے پر رکھا تو یہ پھٹ گیا اس کو ہم نے اچھی طرح پھار لیا دودھ کو پانی اس کا دکال دیا اور یہ ہم نے پنیر اس کی طرح یہ ہو گیا یہ ہم نے رکھ لیا اس کا ہم ہلوہ بڑھائیں گے یہ اتنا ٹیسٹی ہلوہ بانتا گا آئی ہم ریسپی شروع کرتے ہیں کڑائی ہم نے چولے پھر اکھ لی ہے اب اس کے اندر ہم آئی ڈالیں گے گی گرمہ چکا ہے اس کے اندر ہم سوجی ڈالیں گے اس کو پہلے بھولیں گے ہم بسم اللہ ماشاءاللہ سوڈی بھونچ چکی ہے اس میں خشبوو بھی آنے لگی ہے اور اس کا کلر بھی ہلکا سا پینک ہو گیا اب اس کو ہم اتاریں گے دوسرے بطل میں سوڈی ہم نے نکالی بھون کر اب ہم تھوڑا سا آئی ڈالیں گے اور اس میں ہم وہ بھولیں گے جو ہمارا دودھ پھٹا ہوا یہ ہم جو دودھ پھٹ گیا تھے ہم گرم کرنا لگے یہ ہم ڈالیں گے آپ نے بھی اگر آپ کا دودھ پھٹ دے تو اس کو ضائع نہیں کرنا اس کے لئے پانی تھے وہ ہمیں چھنگی سے چھنگی سے چھنگی سے ڈال دی گیا اب یہ ہم ڈالیں گے اس کے لئے پانی نہیں اس کے لئے پانی ڈالیں گے تو یہ سب سے اس طرح ہو جائے گا نہیں اس کو ہم بھولیں گے اتنا کہ اس کو لائٹ بھول کریں گے اس کو ہم نے ہلکے چولے پھر بھولا ہے تیز چولے نہیں کرنا یہ جل جائے گا اور آہستہ ہم نے اس کو بھولا یہ دول بھولتے کا اچھی طرح اس کا کلر بھی صحیح ہو گیا ہلکا براہ اور اس کا دام ہے یہ جو سوژی بھولی تھی یہ ڈالیں گے اس کو پھولا سب بھولیں گے دولوں کو کٹھا کہ اس کے لئے پانی ڈالیں گے اب اس کے اندر یہاں ایک پہلی چینی ڈالیں گے اور یہ ہم نے الاشی پیسی تھی یہ ڈالیں گے اور یہ پیزاب یہ ڈالیں گے ماشاءاللہ یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے آپ کا بھی کبھی دود ایسے خراب ہو جائے خراب نہیں ہوتا یہ گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا پھڑ جاتا ہے آج کل گرمی بہت زیادہ گرم کرنے سے گیاس ہوتی نہیں ہے دیر ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا پھڑ جاتا ہے آپ اس کو اچھی طرح پھار کے دود کو پھاری نکال دے چھانکا اور آپ اس کا حلوہ بنایے اتنا ٹیسٹی بنے گا آپ اس دود کو زائے نہ کریں آپ اس دود کو زائے نہ کریں اس کو ترائے کر کے دیکھنا پھر آپ خود ہی پھار پھڑ کے دود کو پھرائیں گے ماشاءاللہ حلوہ گھاڑا ہو رہا ہے جب تک اس کمدے سے گیری نکالے گا اس کو پکاتے رہیں گے اب یہ کڑائی گی چھوڑ دے گی پھر ہم اس کو کھا لے گے ماشاءاللہ پکنے کی تریب ہو گیا کڑائی نے گی چھوڑنا شروع کر دے گیا ماشاءاللہ حلوہ ہمارا پک چکا ہے کڑائی نے گی چھوڑ دی گیا اب ہم اس کو نیچے تارے گی طولے سے طولے ہم بند کر دیں گے اب اب اس کو ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں حلوہ ماشاءاللہ پک چکا ہے ہم نے ڈیش آٹ کر لگیا اب ہم اس کو لاریل سے گھارش کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا ٹیسٹی بنایا ہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ اگلیاں چاڑتے رہے دیں گے اور آپ کبھی دودھ آپ کا ایسے ہو جائے تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو آپ ریسپی بنا لیں ایسی حلوہ بنا لیں بہت وزدار بنے گا آپ کا دودھ بھی ضائع نہیں ہوگا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بھی لائک کر کے بٹھ بٹھ کو پریس کریں اور آپ کے اللہ حافظ